کیا سچ میں نیتو کپور جو لائف فلحال جی رہی ہیں رشی کپور کے موت کے بعد کیا آخر کار فانس کا یہ کہنا کہ نیتو کپور انتظار کر رہی تھی رشی کپور کے ڈیت کے لیے یہ کہاں تک آخر کار صحیح ہے چلی آج ہم پوری ابلیت آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں نبشکار میں اس ویڈیو آپ سے پسواگت کرتی ہوں ہماری کی روچانگر بل بات کریں نیتو کپور کی تو نیتو کپور کی جب سے رشی کپور سے شادی ہوئی تھی تو ان کے فاملی میں یہ باؤنیشن تھے کہ نیتو کپور اب فلمی دنیا میں فلموں میں کام نہیں کرے گی حالانکہ نیتو کپور نے کام کیا بھی لیکن انہیں فلموں میں کام کیا جس میں رشی کپور خود تھے ویل اس کے بعد کافی فیمس ہونے کے باپ جود پھی کافی خوبصورت ہونے کے باپ جود پھی کافی ٹیلنٹیڈ آنکٹرس ہونے کے باپ جود پھی نیتو کپور نے شادی کے بعد اپنا کام بلکل بند ہی کر دیا تھا اب ہم بات کریں نیتو کپور کے ہزبن یعنی رشی کپور کے ڈیت کے بعد نیتو کپور جس طریقے سے اگھرتی ہوئی نظر آئی ہیں نیتو کپور جس طریقے سے اپنا رشی کپور کو لے کر غم اب یہ بھی کام کرنے کی تیمتا ہے آپ کے لوگ جس طریقے سے نیتو کپور اپنے ہزبن یعنی رشی کپور جس طریقے سے اب آپ ڈسٹم نہیں کرنا ممہ کو گئے جاؤ کھلو جس طریقے سے نیتو کپور اپنے ہزبن یعنی رشی کپور کے جانے کے بعد ایک بار پھر سے ان کے غم کو ان کے کہیں نہ کہیں ان کے ادھورے پن کو کھلانے کے لئے ایک بار پھر سے کام کی شروعات کر چکی ہے فلہار ریالٹی شوز میں نظر آ رہی ہیں بولیوڈ میں انہوں نے ایک بار پھر سے جب جب جیو کے تھوڈ ڈیبیو کیا ہے اب ان سبھی چیزوں کو جہاں بہت سارے ان کے فیانس ہیں جو پسند کر رہے ہیں تو وہیں کچھ پیانس کا یہ کہنا ہے کہ یہ تو شاید رشی کپور کے موت کا انتظار کر رہی تھی بولیوڈ آپ کو بتا دوں کہ جہاں نیتو کپور نے اپنے زندگی کا بہت ہی چہیتہ اپنے پوری زندگی کو ہی پھویا ہے وہیں نیتو کپور نے اپنے زندگی کی ان چیزوں کو جینا شروع کر دیا ہے جن چیزوں کو وہ شاید کافی سالوں پہلے چھوڑ چکی تھی ویل آپ کو بتا دوں کہ کچھ ہی دنوں پہلے دانس دبانے جنر میں از ا جج نیتو کپور نظر آ رہی ہے ویل آپ کو بتا دوں کہ کچھ ہی دنوں پہلے دانس دبانے جنر میں نیتو کپور از ا جج نظر آ رہی ہے اور ایک بیٹا پلیز بنانے لیجے نا نیتو کپور کچھ دنوں پہلے ایک پرومو میں نظر آئی ہیں جو کہ ڈانس دیوانے جونئر کا پرومو ہے اور اس پرومو میں نیتو کپور ڈانس دیوانے جونئر کے سٹیج پر ایک کار کے اوپر وہ حسینہ جلفو والی گانے پر ڈانس کرتے ہوئے نظر آئی ہیں مرزی کے ساتھ جس کے بعد کچھ فانس جو ہیں وہ نیتو کپور کو بہت زیادہ ٹرول کر رہے ہیں تو وہیں کچھ فانس ایسے بھی ہیں جو کہ نیتو کپور کو بہت زیادہ ان کے انداز کو پسند بھی کر رہے ہیں فانس کا یہ ماننا ہے کہ نیتو کپور رشی کپور کے ڈیت کا انتظار کر رہی تھے ان سبھی چیزوں کو کرنے کے لیے تو کچھ فانس کا یہ کہنا ہے کہ 60 سال کے عمر میں لڑکوں کے ساتھ چپک چپک کر ڈانس کرنا شاید اس عورت کو بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے آخر کارہ آپ کے حساب سے کیا نیتو کپور کو سچ میں یہ ڈانس دبانے جونئر ریالٹی شوز یا پھر جس طریقے کا وہ اکٹیویٹیز کر رہی ہیں رشی کپور کے جانے کے بعد انہیں کرنا چاہیے یا پھر انہیں ایک کونے میں جا کر اپنے ہزبنٹ کے یادوں میں روڑتے بلکتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کیا کچھ گلت ہے کیا کچھ صحیح ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے ریاکشنز ضرور شہر کریں ساتھ ہی ساتھ انٹیٹیمنٹ دنیا کی باقی خبروں کے لیے جڑے رہیے ہمار چار کے ساتھ دھنیبال